دلہ شیخ اپورا میں بھی پانچ روزہ انصداد پولیو موہم شروع ہو گئی دلہ یہ انتظامیہ کی منتقیب ٹیم میں مجموعی طور پر چھین لاکھ ٹریپن آزار آٹھ سو سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مکمل کرے گی اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں ارشد پرویز شیخ اپورا میں پانچ روزہ انصداد پولیو موہم کا آگاز جپٹک میں سے شیخ اپورا محمد ازگر جویہ نے مدر کیر اینڈ چلڈر ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا اسداد پولیو موہم شروع ہونے سے قبل ڈی سی آفیس کے کمیٹی روم میں ریپورٹی کے مشہش اپورا محمد ازگر جویہ کی زیر اسدارت پولیو موہم کے حوالے سے اجلاس منقض ہوا جس میں اے ڈی سی جی احسان ہلاک پانچوں تحصیلوں کے سسٹر کمیشنرز اور میکمہ ہیلتھ کے افسران اور عملے نے شرکت کی پانچوں تحصیلوں میں ایک سو بارہ یونی کانسلرز ایک ہزار چار سو چودہ موبائل ٹی میں ایک سو پندرہ خیس ٹی میں ایک سو ٹائیسی یوسیز ایموز اور تین سو چھبیس ایڈیا انچارز پولیو موہم کو کام یا بنانے کے لیے مقرر کیے گئے اس موقع پر میڈیا سے گفتو کتے ہوئے ڈیپٹی کے مشہش اپورا محمد ازگر جویہ کا کہنا تھا کل ایسے ہی ہے جتنے بھی خانہ بدوشہ ہماری آبادیاں ہیں پورے ڈیسٹرک کے اندر وہ ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہیں ان کے بچے یعنی پولیو میں ایک بات میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ ایک ایک بچہ جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہمیں ریجسٹرڈ ٹارگٹ ہے اس میں جو بچے نئے جس طرح ہوتا ہے جس کا ہم زیرو ڈوز کہتے ہیں کہ جی نئے بچے جو پیدا ہوئے ہیں جن کو ابھی تاکہ ایک ڈوز بھی نہیں ملی ان کی بھی ریجسٹرڈ پراپر ہوتی ہے تو خانہ بدوشہ کی تو سپیشلی ہم ریجسٹرڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ ویڈن ڈیسٹرک ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں تو ہم ان کی اس مومنٹ کا بھی پراپر جو ہے نا وہ ٹریک رکھیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ اشتر پرویز سیڈی نیوز شکوپورا